بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مال بڑھانے کے لئے سوال کرنا اپنی مجبوریوں کے رونے رونا اور اس طرح کسی کے سامنے پیش ہونا کہ بڑے دن ہو گئے کاروبار سارا ہی بند ہے کچھ نہیں میرے پاس یہ بزدی لوگوں کا طریقہ ہے یہ کمزور لوگوں کا طریقہ ہے اچھے لوگ جو ہوتے ہیں نا اچھے لوگ باکردار باوصف لوگ وہ اپنے فاقے اگر کبھی بیان کرنے ہو تو یا خدا کی بارگاہ میں بیان کرتے ہیں یا محمد عربی کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم یا رب کریم کے بندوں کی بارگاہوں میں جا کے عرص کریں دنیا داروں کی سامنے رونے نہیں روتے پھر کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے حالات بڑے خراب ہے ساری زندگی روتے بیٹھ گئی مانگنا سوال کرنا طلب کرنا اور کہتے پھر نہ تنخواہ تھوڑی ہے گزارہ نہیں ہوتا تو جس کو تو سنا رہا ہے وہ کیا کر لے گا بڑا دے گا تنخواہ بڑا مجبور ہوں جی کیا بتاؤں تنخواہ آنے سے پہلے لگ جاتی ہے تو کس کو سنا رہے ہو کیا مطلب ہے اس کا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تو دنیا داروں کو رونے سنائے گا تو روتا ہی رہے گا فرمایا اپنے رب کو سنانے کا مزاج بنا جلدی یا دیر سے اگر دکھڑے اللہ کو سنائے گا تو اللہ تجھے ساری دنیا سے بے نیاز کر دیں اپنے آپ کو سنبھالیں کبھی زندگی میں طرح کی بنائیں کہ وہ میاری ہو وہ باوکار ہو اس کے اندر خودداری اور عزت نفس ہو وکار ہو دنیا میں سب سے اونچا کا دوسر آدمی کا ہے جس کا ہاتھ پھیلتا نہیں دنیا میں سب سے سفید کبڑا اس نے پینا ہوا ہے جس بندے نے کبھی کسی کی جیب کی طرف نہیں دیکھا دنیا میں سب سے زیادہ اعلیٰ دل اس بندے کا ہے جس کے دائیں بائیں دکانداروں کے پاس کروڑوں پیسے بھی ہوں پر اس کی توجہ ادھر نہ جائے وہ کہے نہیں نہیں میرے لئے وہی بہتر ہے جو میرے رب نے مجھے عطا فرمایا ہے جس کی توجہ جو اللہ کا شکر کرنا جانتا ہو جو کنات کرنا جانتا ہو میرے نبی پاک علیہ السلام نے ناپسند کیا ہے مانگنے کو حضور نے مانگنے کو محبوب علیہ السلام فرمانا لگے نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر ہے توجہ ہے میری بات پر نیچے والے ہاتھ سے اوپر نیچے والا کون سا ہوتا ہے اور اوپر والا تو حضور نے کس کو پسند کیا ہے ہمیں کون سا بننا ہے بول کے تو بتائیں چلو ارادہ تو کرو نا نیت تو کرو نا اللہ کون سا بننا ہے دینے کا مزاج بناو دینے کی طبیعت بناو اور امام غزالی فرماتے ہیں تو ارادہ کر بانٹنے کا اللہ تجھے خزانہ ہی عطا فرمائے گا اللہ تجھے اللہ تجھے خزانہ ہی دے حضرت میاں شیر محمد شرق پوری رحمت اللہ بات یاد آگئی تو کر جاؤں میاں صاحب رحمت اللہ کے ایک مرید تھے حضرت سید اسمائل شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ حضرت صاحب کرمہ والے کرتے ہیں میں بڑا مالدار تھا جائدادیں بڑی تھے جب میاں صاحب کے پاس مرید ہونے آیا تو چونکہ پیسے بڑے تھے تو میاں صاحب فرمانے لگے اے بیلیا دولتاں تے فقر دومی کٹھے نہیں چل سکتے تو بیج کے سارا کچھ لا یہاں پھر مرید کرتے ہیں کیا کر چلو تو انوکی سے آکھ ہے جو نہیں کر دیئے تو اسہاں کہا لی بھول لیں سارا کچھ بیج کے لائے یہاں رکھ پھر کرتے ہیں بیت سارا کچھ بیج کے لائے میاں صاحب کے قدموں میں رکھا تو میاں صاحب نے کچھ عرصہ انہیں اپنے پاس رکھا پھر پانچ روپے دیئے فرمایا شاہ جی جی آنے جانے کا کرایا ہے پھر شاہ جی کو اللہ نے مربوں کے حساب سے زمین عطا فرمائے پھر شاہ جی کو ڈیرہ اللہ نے وہ والا دیا جہاں جی ٹی روڈ بھی گزرتا تھا اور جہاں ریلوے پھاٹک بھی گزرتا تھا اور شاہ صاحب کا نام حضرت صاحب کرمہ والے مشہور ہوا لاکھوں اور ہزاروں لوگ ان کی وجہ سرائے ہدایت پہ آئے ایک مندے نے مال دیکھا جائدات دیکھی تو کہنے لگے شاہ صاحب یہ کیا ہے یہ کیا ہے تو فرمانے لگے کچھ بھی نہیں میاں صاحب پانجر پہ دیتے زن میرے کو ساری عمر موقع ہی نہیں یہ ختم ہی نہیں ہوئے تو دینے کا مزاج بنا اللہ تیری مدد فرمائے گا تو یہ کشکولے طلب پھیلانا مانگتے پھرنا سوال کرنا روتے رہنا اور ہر وقت کیفیت اس طرح کی بنانا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو دولت بڑھانے کے لیے مانگے کس لیے فرمایا جو دولت بڑھانے کے لیے مانگے بخاری ہے مسلم ہے فرمایا جو دولت بڑھانے کے لیے مانگے اس نے پیسے نہیں مانگے اس نے آگ اکٹھی کی ہے آگ کے انگارے اب اس کی مرضی ہے وہ چاہے زیادہ انگارے کٹھے کر لے چاہے کم اکٹھے کر لے دولتیں بڑھانے کے لیے مانگنا منت کرنا گزارش کرنا خواہش کرنا طلب کرنا اور ایک حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے فرما جس نے بغیر مجبوری کے مانگا یہ بھی سیاستہ کی حدیث ہے بغیر بغیر مجبوری کے مانگا حدیث کے لفظ سننا مابو فرمانے لگے جس بندے نے بغیر مجبوری کے اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھول اور مانگا لوگوں سے جب قیامت والے دن آئے گا نا اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا صرف ہڈیاں ہوں گی خراشے ہوں گی اس کے چہرے پر بغیر ضرورت کے مانگتا ہے لوگوں کے سامنے سوال کرتا ہے کشکولے طلب پھیلاتا ہے